ہائے ایوریون ویلکم کرتے ہیں آپ سبی کو ہمارے چینل دپالٹیپس میں اور آج ہم ڈسکس کریں گے فاسٹ ٹونٹی پلس کیپسول کے بارے میں کہ یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے انڈیکیشنز اور بینیفیٹس کیا ہیں اور کیسے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ کونٹر انڈیکیشنز اور سائیڈ ایفکس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انگریڈینز کے بارے میں اومیپرازول ٹونٹی میلی گرام اور سوڈیم بیکاربونیٹ گیارہ سو میلی گرام شامل ہیں اور اس کا جنیٹک کام میدے میں انٹی آلسرینٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ویسے ڈیٹیل میں چانے سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ میڈیسنز سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور آپ بائیں مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس کیپسول کے بینیفیٹس اینڈ اینڈکیشنز رائز یہ کیپسول گیسٹرو ایسو فیگلز ریفلیکس کی کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کنڈیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ خوراک کھاتے ہیں اور وہ خوراک ہمارے موں کی طرف واپس اوپر کی طرف آئے اور ہمارا موں کا ذکہ کھٹا اور گلے میں جلن فیل ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشنز میں اس کیپسول کا استعمال کرنا انتہائی یوسفول ہے اور اس کے علاوہ اسو فیگلز کینڈی ڈیسیز میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس بیماری میں خوراک کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے اور یہ نالی میدے سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے موں کی طرف آتی ہے جسے اسو فیگلز کہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے ایسی ٹیٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو ایسی کنڈیشنز میں بھی یہ کیپسول استعمال کرنا یوسفل ہے اور اس کے علاوہ گیسٹریک آلسر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس ڈیسیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میدے میں ایچ فائلوری ایک بیٹریہ ہوتے ہیں جو سٹومک کی حفاظتی اثرہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور پچھتگیوں کا باعث بن سکتے ہیں جیسے میدے میں گیسٹریک آلسر انفیکشن بن جاتا ہے پیپٹیک آلسر ڈیسیز سٹومک کینسرز ایرینڈ ڈیفیشنسی اینمیہ گیسٹرو ایسو فیگلز ریفلیکس ڈیسیز اینڈ ایٹی سی ڈیسیز میدے میں ہو سکتی ہے تو ان تمام کنڈیشنز میں آرام کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال میدے میں جلن کے لیے یوسفل ہے اور میدے میں جلن کیوں ہوتی ہے جب میدے میں ایسیٹ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی ویرز ایسیٹ کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے میدے میں یعنی جو میدے میں ہیڈرو کلورائیڈ ایسیڈ ہوتا ہے وہ جس سے ہمارے میدے میں جلن بدازمی بیچینی کا محسوس ہونا اور مومنٹنگ کا فیل ہونا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیپسل میدے میں تضابیت کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں اور حضمے کی خرابی کو درست کرتا ہے یعنی اگر ہمارے خوراک حضم نہیں ہو رہی ہو تو ایسی کنڈیشنز میں بھی اس کیپسل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال کونسٹی پیشن یعنی کبز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھے اس کیپسل کے اینڈیکیشنز ان بینڈیفیٹ اور نیکسٹ بات کرتے ہیں کیسے اس کیپسل کا استعمال کرنا ہے ویورس 20 میلی گرام کا ایک کیپسل صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں اور 6 سے 8 ہفتوں تک استعمال کریں اور ہاں کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں اور نیکسٹ بات کرتے ہیں کونٹر اینڈیکیشنز کے بارے میں یعنی وہ لوگ جو یہ کیپسل استعمال نہیں کر سکتے ویورس جو لوگ اس کے کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں یعنی ہائپر سنسٹیف لوگ استعمال نہ کریں نیکسٹ بات کرتے ہیں سائیڈ فیکٹس کے بارے میں یعنی گائز اس کیپسل کو استعمال کرنے سے کیا کہ سائیڈ فیکٹس ہو سکتے ہیں ڈیریا کا ہونا ہو سکتا ہے زیبان کا خوشک ہونا ہو سکتا ہے سر میں درد اور سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بے چینی کا فیل ہونا ہو سکتا ہے گائز یہ تھے اس کے سائیڈ فیکٹس اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کا انڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں